ایک غزوہ ہند ہونا ہے اور اس کی بشارت خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ کیسے ہوگا کون کرے گا ہم ہی تو کریں گے تو ہمارے فوجیوں کو موٹیویٹ کر کے یہ نعرہ لگوایا جاتا ہے کہ بھئی ہو آر یو وی آر بچ شکر ایک غزوہ ہند کیا چیز ہے کوئی چیز نہیں ہے اس طرح کی روایات وائزوں کے لیے ہوتی ہیں وہ ان کو بیان کرتے رہتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات اگر بیان کرنی ہو تو آخری درجے میں اس کو متحقک ہونا چاہیے یہ کوئی متحقک روایت بھی نہیں ہے غامدی جیسا ٹولا وہ اس کے انکار پہ بولے اور میں حیران رہ گیا اس کے بکواس دیکھ کر کہ جس وجہ سے صحیح سند والی حدیثوں کا وہ انکار کر رہا ہے کہیں کسی موقع پر امت کے کسی فلور پر دنیا کے کسی کونے پر احادیث غزوہ ہند کی اثنات اور اس کے مزامین کے لحاظ سے کسی کو شک ہوگا یا کوئی مناظرہ کرنا چاہے گا میں اس بھر اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں کہ غزوہ ہند کی احادیث ان کی سند اور ان کے مضمون کو ثابت کرنا یہ تمہارے اس خادم کا کام ہے انشاءاللہ سننے نسائی سے پیش کر رہا ہوں حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پچھتر حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی غیروں کی بات نہیں کہا میری امت کے دو لشکر کتنے لشکر دو احرازہم اللہ من النار رب نے ان کو جنت کی ٹکٹیں دے دی ہیں تو انڈیا کے فوجی کیوں جذبے سے لڑیں انہیں کس نے چکٹ دینی ہے ہمارا حسن صدی کی انگڑائی لے اور ان کو نیچے گرائے چونکہ ادھر تو جنت کے باتیں ہیں فرمایا میری آقا علیہ السلام نے دو جماعتیں ان کے لئے رب نے جنت کا اعلان کر دیا اور یہاں بھی دوسرے لوگوں کی تنگ دامانی دیکھو جو خطیب یہ تقریریں کرتے ہیں کہ محاضرہ رب کے نبی کو اپنا کوئی پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا قیامت کے دن ان کے موں سے یہ حدیث نہیں نکلے گی اے صحابتان سرکار تو قیامت تک کی امت کو دیکھ کر یہ اعلان کر رہے ہیں اور آگے میں حدیث پڑھوں گا ایک ایک چیز گن کی بتائی صرف نام نہیں باپ کا بھی نام دادے کا بھی نام ٹینک کا نام سواری کا نام سب نام لیا اے صحابتان تغزل ہندہ ایک لشکر جو غزوہ ہند کرے گا وَاِصَابَتُن تَكُونُ مَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ علیہ السلام دوسرا نشکر جس کی قیادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کریں گے سرکار فرماتے ہیں ان دونوں کی جنت فائنل ہو گئی ہے یہ جنت کی ٹک جین کو دے رہی ہیں کہ مسند امام احمد میں فرما اِنِّ الْعَعْرِفُ اَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ میں اُن مجاہدوں کے نام بھی جانتا ہوں اُن کے والدین اُن کے دادا اُن کے پردادا کا نام بھی جانتا ہوں الوانا خُيُولِهِمْ اور تُعْرَا اُن کے گوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں اب یہ ہے قوت ہمارے فوجی میں ہمارے عوام میں ہماری سرزمین میں کہ جنہیں پتا ہے کہ سرکار نے میرا نام لینا ہے میرے باپ کا نام آئے گا میرے دادا کا نام آئے گا میں جس سواری پہ بیٹھوں سرکار رنگ بھی جانتے ہیں اور اس کے ساتھ اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ سلسلہ تُل احادیث سہیہ میں تفصیل میں نہیں جاتا ناصر الدین البانی اُس کی بات وحبی نے تو ضرور مانی یہ جلد نمبر چار اس کے اندر یہ حدیث ہے جو ہے ہمیں اس وقت درکار یہ صفحہ نمبر پانچ سو ستر اس کے ساتھ اس کے انوار ایک ہزار نون سو چونتیس نمبر حدیث اس حابتانے من امتی احرزہم اللہ من النار اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے کہتا ہے حازہ اسنادن قویجن فساہ الحدیثو الحمدللہ کہ حدیث سہیہ ہے اس میں کسی طرح کا کوئی سکم نہیں ہے غزوہ ہند کی یہ پہلی حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس پر ان کی طرف سے ہی حدیث حسن سے اوپر جا کر صحیح ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے جب حدیث صحیح ہے تو غزوہ بھی صحیح ہے غزوہ صحیح ہے تو سننی کا عقیدہ بھی صحیح ہے یہی حدیث امام بخاری نے میں ذکر کی ہے یہ کتاب و تاریخ القبی امام بخاری کی تصنیف اس کے اندر صفحہ نمبر بہتدر اور تیہتدر پر یہ حدیث ایسا باتانے من امتی احرازہم اللہ من النار جلد نمبر چھے صفحہ نمبر بہتدر تیہتدر یہ غزوہ ہند کی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا اس کے ساتھ یہ جو حدیث سوبان حضرت سوبان صحابی جو روایت کرتے ہیں ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے یہ سننے کبرہ امام بہکی جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر پانچ سو بہتر حدیث نمبر انیس ہزار ایک سو بارہ اصابتانے من امتی احرازہم اللہ من النار یہ ہے غزوہ ہند یہ ہے اس کی سند یہ ہے اس کے حوالے اب دیکھو یہ ہے موجمِ عوست موجمِ عوست کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو سات حدیث نمبر چھے ہزار ساتھ سو اکتاریس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابتانے من امتی احرازہم اللہ من النار اصابتن تغزن ہندہ یہ ختم بخاری ہے جس میں حدیث ہمیں پیاری ہے اور اس میں دشمنوں کی مد ماری ہے سرکار کی امت کی قسمت اور ان کی یہ یاری ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہر ہر گھڑی قیامت تک کی اپنے امت کے لئے اس کی وضاحت فرما دی ہے ابھی اس پہلی حدیث کے حوالہ جات جاری ہے یہ میرے پاس کتاب ہے سوگلالہدہ ورشاد فی سیرت خیر العباد امام دمشقی کی جلد نمبر دس اس کے اندر پورا باب ہے الباب و سامن فی اخبارہی صلی اللہ علیہ وسلم بے غزب الحن وفت فارس والروم اس میں لکھا اصابتان من امتی احرازہم اللہ من النار یہ اتنا حدیث کا ذخیرہ غزبہ ہن سے بھرا پڑا ہے اگر کوئی اس لئے بیان نہیں کرتا کہ امریکہ نراز ہوگا یا انڈیا نراز ہوگا تو ہمیں خوشی درکار ہے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی رضا اور اس کا یہ فیصلہ اگر اس سے کسی ہندو کی دل آزاری ہو تو ہزار بار ہو اس واجتے کہ ہم تو اپنے آقا کا فرمان پڑھ رہے ہیں لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ فیض القدیر شراجان صغیر امام مناوی کی جلد نمبر چار تھوڑی سی وضاحت بھی کر دوں جو کہ صرف ٹیکسٹ مطنی پڑھ رہا ہوں حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد دلال الدین شاہ صاحب نقص بندی قادری قدسہ سیر العزیز یہ ان کی گھٹی علمی فکری روحانی ان کی تجلی کا فیض ہے اسابہ تان اسابہ کی جمع ہے یہ کتنی بڑی جماعت ہوگی کہتے ہیں الاسابہ الجماع من عشر الى عربعین دس سے لے کر چالیس تک دس سے لے کر چالیس تک تو جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چالیس مجاہدوں کا مقابل کوئی نہ کر سکے اس کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فوج کا مقابلہ کون کرے گا اسابہ تان چھوٹا سالسکر چالیس تک پینتیس تیس پچیس یہ سب اسی کے اندر آ رہے ہیں اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر کیا اب حدیث نمبر دو وہ بھی سب سے پہلے سنن نسائی سے پیش کر رہا ہوں چونکہ سنن نسائی کے اندر پورا باب ہے بابو غزوة الہن یہ سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے اور جز نمبر تین حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیہتر اس میں لکھایا نبی حریرہ تھا قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة الہند اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خوشخبری سنائی تھی غزوہ ہند کی وعدہ کیا تھا ہم سے غزوہ ہند کا فَإِنْ عَدْ رَكْتُهَا اُنْ فِيْهَا نَفْسِ وَمَالِ کہتے ہیں اگر میں نے اپنے زمانے میں وہ پا لیا تو اپنا مال بھی خرچ کروں گا اپنی جان بھی خرچ کروں گا اس میں فَإِنْ اُقْتَل اگر میں شہید ہو گیا كُنْتُو مِنْ اَفْضَلِ الشُحَادَ تو میں کوئی چھوٹا موٹا شہید نہیں میں افضل شہید ہو جاؤں گا افضلِ شہیدہ میں سے ہوں گا کیوں کہ میں غزوہ ہند میں شہید ہو جاؤں گا وَإِنْ اَرْجِ اگر میں واپس لوٹایا فَآنَا أَبُوْ حُرَيْرَ الْمُحَرَّرَ تو پھر میں وہ ابو حُرَيْرَ ہوں جس کو جنت کی ٹکٹ دے دی گئی ہے اسی میں دوسری حدیث بھی اس کی موجود ہے اور یہاں یہ حوالہ مسندہ بزار کی اندر بھی موجود ہے اور اس کے الفاظ البحر الزخار مسندہ بزار جلد نمبر پندرہ اس کے اندر بھی جبر بن عبیدہ انبی حُرَيْرَ یہ کچھ لوگوں نے جبر بن عبیدہ پر اعتراض کیا امام حاکم نے مستدرک میں لکھا صحابی کی صحابی سے روایت تو جبر بن عبیدہ کو صحابی قرار دیا اور ہر قسم کے شکوک و شبہات کرد کر دیا اس میں بھی وہی حدیث ہے وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَا غَزْوَةَ الْحِن دلائلِ نبوہ کہ سرکار اللہ کے نبی ہیں جلد نمبر چھے یہ اتنی دلیلیں ہیں نبوتِ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صفحہ نمبر تین سو چھتیس وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غَزْوَةَ الْحِن یہاں بھی ہے صحابی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ غَزْوَةَ الْحِنْد کا وعدہ ہمیں کیا تھا اور اعلان فرمایا تھا ایسے ہی مستدرک للحاکم ذکر و من روا من الصحابات ان ابی حریرہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے ان ابی حریرہ وَعَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم غَزْوَةَ الْحِن ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہم سے ہم سے جو سرکار کو زندہ اور تابندہ مانتے ہیں اور مستقبل کے رب کے فضل سے غیب دان مانتے ہیں ہم سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے غَزْوَةِ ہِنْد کا وعدہ فرمایا اور خوشخبری سنائی یا الفیتن اور دو سو انتیس ہجری امام نوائم بن حمد ان کی تاریخِ بسال ہے اس کے اندر انہوں نے پورا باب قیم کیا غَزْوَةُ الْحِن پورا باب ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سی حدیثیں غَزْوَةِ ہِنْد بھی لکھی ہیں جس کی اصناد وہ زمنن ہیں اس لیے میں مستقل طور پر اس کو حدیث کے مستقل باب میں ذکر نہیں کر رہا ہاں اس میں یہ ذکر ہے کہ ایسی صورتحال بنے گی کہ ایک لشکر زمینِ ہند پہ پہنچے گا تو کیا کرے گا یَقْدِمُ عَلَيْهِ ذَلِقَ الْجَيْشِ بِمُلُوكِ الْحِندِ مُغَلَّلِينِ وہ لشکر ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر پکڑ کے بیت المقدس لے جائیں گے دوسرے مقام پر اس کو اس انداز میں بیان کیا گیا حَتَّى يَعْتُو بِمُلُوكِ الْحِندِ مَغْلُولِين فِي السَّلَاصِل فَيَقْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ ان مجاہدوں کے رب گناہ بخش دے گا جو ہند کے ہندو کافر بادشاہوں کو قیرت کر کے گرفتار کر کے اپنے امیر المومنین کے پاس پہنچائیں گے تیسری حدیث کا جو باب ہے اس کے لحاظ سے بھی ارز کر کے پھر اس کا خلاصہ بیان کر کے گفتگو کو سمیٹھنا چاہتا ہوں تیسرا انداز وہ حدیث صریف مسند امام احمد میں موجود ہے اور اس کے ساتھ دیگر کتابوں کے اندر اس کی الفاظ یہ ہیں مسند امام احمد جلد نمبر تین صفہ نمبر تین سو ستر حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو نو ان ابی حریرہ قال حدسنی خلیلی السادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے میرے سچے حبید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے اَنَّهُ کَالَ يَكُونُو فِي حَاجِ الْمَّةِ بَعْسٌ الَسْسِنْدِ وَالْحِند يَكُونُو ہوگی ہوگا فِي حَاجِ الْمَّةِ سُمَّةِ بَعْسٌ ایک فوج مہم پہ نکلے گی الَسْسِنْدِ وَالْحِند ہند سند کی طرف یہ پرانا جو عربی لٹریچر ہے اس زمین کو بلاد الہند و سند سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ سرکار کی زبان سے سند کا نفذ نکلا سرکار کی زبان سے ہند کا نفذ نکلا فرمایا کہ ایک لسکر چلے گا اس لسکر کے لحاظ سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں فَإِنْ أَنَعَدْرَكْتُهُ فَاسْتُشْهِدْتُوْفَضَاكَ اگر مجھے وہ لسکر ملا اور میں شہید ہو گیا تو پھر شہادت کی مجھے نوید ہے اور اگر نہیں تو مطلقا شرکت سے بھی جنت ملے گی اور جہنم سے نجات ملے گی